جو پورا بلڈ ہے اس نے خوزہ خوزہ کے یہ نکال لیا تو ابھی اس کے لئے بھی ڈاکٹر کے لے جانا ہوگا ہمیں اسے انجیکشن وغیرہ بوز ڈاؤنس سے کیا لگیں گے تو ابھی پہلے ان کو گھمانے لے کے چلتے ہیں اور تمہیں بتانے کیسے بات جو ان کے ساتھ رات ہوا تو ابھی انہیں باک پہ لیا ہمیں اور ان کو ابھی چین سے پھری کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے کی کوسس کرتا ہوں جو ان کے ساتھ رات ہوا ہوا تو ابھی میں اسے کھول دوں لائے گر کو اور ہیلا کو بھی فری کر دیتا ہوں یہ گھومنے لگا یہ لوگ گھوم رہے ہیں یہاں پہ اور میں تمہیں بتاتا ہوں دیکھنا پتہ نہیں لائیگر یار کیا کیا چھباتا رہتا ہے ہوا تو پتہ نہیں کیا لگ دی لی لککی اس کو ہے ہے یہاں ہیلا آ بھائی میں کچھ بھی چیز درو کرتا ہوں اسے سب سے پہلے جاتی اس نے اسے ڈھا دی رہے ہیں ایدھر ہے یہاں دکھ لائے گا ہوا بھگ رہے گا ہے اسے پتہ ہے ان کو اسے دن ہوں تھوڑی سے تو رات ہوگا یہ تھا میں ڈیلی کی طرح ان کو باندھ کر کے اندر چلا گیا اور اندر جاتے کے ساتھ تھوڑی دیر بعد انکل آئے بولنے لگے بھارا کے دیکھنا ہیلا بھوکے جا رہی ہے تو میں نے جب دیکھا تھا تو ہیلا کتھی گھر کے اندر اور یہ گھر کی طرف کو بھوکے جائے تھے جو ان کا میں نے گھر بنایا تو میں نے آکی چیک کیا تو میں نے جب ہی دیکھا کہ گائز ان کے گھر میں ایک ساپ کا بچہ تھا اور وہ ایسے اندر بیٹھا تھا اور یہ لوگ بھارتے دونوں ہیلا اس پر بھوک رہی تھی کافی زیادہ تو میں نے توراں تھی بھائی پہلے ہیلا اور لائگر کو چین سے پھری کیا اور انہیں لے کے گئے پہلے میں اندر پھر میں نے لائٹ میں جا کے دیکھا کہ کوئی سے بچے کے اس نے کاٹا نہیں ہے لیکن بھائی دونوں بچے میں سیف تھے مطلب کوئی سے کہ بھائی کاٹا نہیں تھا یہ دیکھ کے بھائی میرے کو جب تھوڑا آرام سا ہوا مرنا بھائی میں گھبرا گیا تھا پورا کیونکہ کوئی سے کہ بھی وہ بائٹ کر سکتا تھا اور پھر میں نے بھائی اس بچے کو مدب لائٹ کی مدد سے بھگانے کی کوشش کی تو وہ وہاں پہ جو وہل ہوتی ہے نا اس میں اس پیس ہو تو اس پیس میں اندر چلا گیا تو ابھی میں یہ سوچا ہوں کی جو میں نے ان کا ہاؤس بنایا گا یہ اس میں بھی سیپ نہیں ہے اور اندر میں اس لیے نہیں رکھ سکتا کیونکہ رات تو اندر رہتے بھائی اور لائے گر ابھی تم دیکھ سکتے ہو بھائی چھوٹا بچ چاہی ہے تو رات میں دو سے تین بار فریس ہوتا ہے جیسے میں نے سام کو فریس کرا دیا تھا اسے لیکن پھر بھی رات میں بھائی اندر فریس ہو گیا تو اندر تو اس وجہ سے نہیں رکھ سکتا میں اور گھر بھائی بلکل بھی سیف نہیں ہے جو میں نے ہاؤس اندر کا بنایا ہے کیونکہ وہاں پہ صاحب وغیرہ تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوں اسی اسی گھر میں ان کو رکھوں کیسے کروں میں بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہا کچھ بھی تو ابھی دیکھتے ہیں جو بھی ہوگا ابھی پہلے چلتے ہیں ہیلا کے لئے دوائی لینے کیونکہ ہیلا نے یہاں پہ جکھم کر آیا میں نے ابھی جو آپ کو دکھایا تھا اپنی گردن پہ تو پہلے لاتے ہیں جو بھی انجیکشن وغیرہ آئیں گے اور کرتا ہوں میں ڈاکٹر سے بات ملتے ہیں پھر تو وہ صاحب یہاں سے ان کے اس گھر سے ایسے ہو کر کے میں دکھا رہا ہوں یہ یہ سپیس ہے نا بھائی دونوں دیواروں کے بیج اسی سپیس میں اندر چلا گیا تھا یہاں پہ اندر بیٹھا تھا وہ ہیلا بھو کر دیتی اس پہ کافی زیادہ تو ہیلا بھائی دواروں کے لیے انجیکشن ڈاکٹر سے بات ہوگی اس نے انجیکشن بتا دیا میرے کو لے کے آتے ہیں وہ لگاتے ہیں اس کے اب یہ انجیکشن لے کے آ چکے ہیں جوالے انجیکشن لے کے آ چکے ہیں لگاتے ہیں اللہ اللہ لے لیکن یہاں پہ کامتے ہیں لگے ہے ہاں 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 كapa تجاری دو دن میں آتا ہے تو گئی سب ہی انڈیاکشن تو لگ گیا ہے میں اس کا پاہوڈر لگا دے تو بھائی کافی اچھا پارڈ رہے بہت جلدے دیکھ کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بھائی تھینس پور ووچنگ